موسیقی عبدالدین عمر صور وردی کہ میں چھوٹا تھا چودہ سال میری عمر تھی میں تمام معقول اور منقول کے تمام علوم میں نے پڑھ لیا علم ظاہری میں جو کچھ تھا وہ میں نے پڑھ لیا فارغ ہو گیا اور سینہ علم کے سمندر بن گیا تو میرے ان کے شیخ ان کے پیر و مرشد حضرت ابن نجیب عبدالقاہر صور وردی ان کے چچا بھی ہیں شیخ شہابدین صور وردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ پیر و مرشد فرمایا وہ مجھے حضرت غوث پاک میں لے گئے شیخ ان کے حضرت ابن نجیب صور وردی اور لے گئے اس آقا حضرت غوث پاک کی بارگاہ عرض کے حضور بیٹا ہے مرید میرا علوم سارے پڑھ لی ہیں اس نے معقولہ منقولہ اب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں لائیا شیخ شہابدین صور وردی فرماتے ہیں آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ پھیرا سارے علوم جاتے رہے ہیں صفایہ ہوگا حضرت شہابدین صور وردی کے سینے کہتے ہیں سب علوم کا صفایہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پوچھا بتاؤ شہابدین عمر اس سوال کا جواب دو اس کا جواب دو فرمایا بچا ہی کچھ نہیں جواب کیا دیں جو پر آتا چلا گیا اب تو کچھ بھی نہیں یاد نہ سینے میں نہ دماغ میں آپ مسکرہ پڑھے فرمایا پریشان نہ ہو تختیب پہ کچھ نیا لکھنا ہو تو پہلے صاف کیا جاتا ہے پہلے علم تھا اب معرفت لکھیں گے کام آگے بڑھ گیا نا پہلے علم تھا اب معرفت آئے گا اس کے بعد دوبارہ دست یق دست رکھا تو فرمایا سینہ معرفت کے سمندروں سے موجزن کرتا ہے ایک ہاتھ سے لا علاہ مٹا دیا ایک ہاتھ سے بھر دیا بس تو پھر صبر بردی سلسلے میں غوث باوڑی ذکریہ سے لے کر قیامت تک جو ہوگا جس کو حضرت شیخ سورورد کا فیض ہے وہ دست غوثیت اماد کا فیض ہے یہ غوث پاک کا فیض ہے